الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف کی برکتیں دعائے اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ بسم اللہ شریف کی برکتیں پڑھ یا سن لے اسے جہاں پڑھنا منع نہ ہو ایسے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی سعادت عنایت فرما اور اس سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے راضی ہو جا اور اسے بے حساب بخش دے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہیں اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا مشکلیں ان کی حل ہوئیں قسمتیں ان کی کھل گئیں ورد جنہوں نے کر لیا صل علیہ محمد صلو علیہ حبیب صل اللہ علیہ محمد عذاب سے حفاظت کی ہکائے فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب دور مختار میں ہے ایک شخص نے مرنے سے پہلے یہ وسیعت کی کہ انتقال کے بعد میرے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا پھر کسی نے خواب میں اس شخص کو دیکھ کر حال پوچھا اس نے بتایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے جب پیشانی پر بسم اللہ شریف دیکھی تو کہا تو عذاب سے بچ گیا کفن پر لکھنے کا طریقہ پیارے پیارے اسلام بھائیوں جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ ضرور لکھ لیا کریں آپ کی تھوڑی سی توجہ بیچارے مرنے والے کی بکشش کا ذریعہ بن سکتی ہے اور میت کے ساتھ ہمزدی کی نیکی آپ کی بھی نجات کا باعث بن سکتی ہے حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ میت کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھئے اور سینے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھئے مگر نہلانے کے بعد اور کفن پہنانے سے پہلے کلمہ کی انگلی سے لکھئے روشنائی انک سے نہ لکھئے شجرہ یا آہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ میت کے موں کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھیں بلکہ در مختار میں کفن میں آہد نامہ رکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد بسم اللہ شریف کی فضیلت صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن اقفان رضی اللہ عنہ نبیوں کے سلطان سرور زیشان صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے محبوب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ پاک کے اسم آظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب یعنی نزدیکی ہے جسے آنکھ کی سیاہی یعنی پتلی اور سفیدی کے درمیان پیارے پیارے سائے بھائیو اسم آظم کی بہت برکتیں ہیں اسم آظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے سرکارِ علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ابو جان حضرتِ رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم آظم کہا سرکارِ بغداد حضور غصے پاک رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے بسم اللہ زبانِ عارف یعنی اللہ پاک کو پہنچاننے والا سے ایسی ہے جیسے کلامِ خالق سے کن یعنی ہو جا ادھورا کام سرکارِ مکہِ مکرمہ سردارِ مدینہِ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی اہم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے پیارے اسلامی بھائیو اپنے نیک و جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لیے ہمیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے کھانا کھلانے پینے پلانے رکھنے اٹھانے دھونے پکانے پڑھنے پڑھانے چلنے گاڑی وغیرہ چلانے اٹھنے اٹھانے بیٹھنے بٹھانے بتی جلانے پنکھا چلانے دسترخان بچھانے بڑھانے بچھونا لپیٹنے بچھانے دکان کھولنے تالہ کھولنے لگانے تیل ڈالنے عطر لگانے بیان کرنے ناز شریف سنانے جوتہ پہننے امامہ سجانے دروازہ کھولنے بنفرمانے الغرض ہر جائز کام کے شروع میں جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا قیم سعادت ہے تو عبدی ہے تو عزلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے ذات تیری سب سے برتر ہے یا اللہ یا اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد بسم اللہ سے قرآن کریم کا آغاز کرنے کی وجہ حضرت علامہ احمد صالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ابتداء بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ پاک کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتداء بسم اللہ سے کریں اور حضیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتداء بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے بسم اللہ سے کام کی شروعات کی وجہ کفار عرب اپنے ہر کام کو اپنے جھوٹے خداوں کے نام سے شروع کرتے تھے یادہ ضروری ہوا کہ مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ پاک کے نام سے شروع کرے تاکہ کفار کے مخالفت ظاہر ہو اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر کام غیر مسلموں کے خلاف ہونا چاہیے ان سے محبت و مشابہت بہت بری چیز ہے چھوڑ دے سارے غلط رسم و رواج سنتوں پر چلنے کا کر اہد آج خوب کر ذکر خدا و مصطفیہ دل مدینہ یاد سے ان کی بنا صلو علی الحبید صلو اللہ علی محمد اعوذ باللہ کو بسم اللہ سے پہلے کیوں پڑھتے ہیں افسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ میں برے اقائد اور برے اعمال سے پرہے دے اور بسم اللہ میں اچھے اقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو رب سے حاصل کرنا ہے تو گویا وہ یعنی اعوذ باللہ پرہیز کیلئے تھا یہ یعنی بسم اللہ علاج ہے اور پرہیز علاج پر مقدم ہے یعنی پہلے ہوتا ہے پہلے بیماری کو دفع کرو پھر مقویات کا استعمال کرو لہذا اعوذ باللہ پہلے پڑھو اور بسم اللہ بعد میں زبان جننے سے محفوظ رہے گی پیارے پیارے سلام بھائیو غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ توڑیے اور اللہ پاکی یادوں میتھے میتھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتوں سے رشتہ جوڑیے خوب درود و سلام کیلئے زبان کا استعمال کیجئے اور خوب خوب تلاوت قرآن پاک کیجئے اور ثواب کا دھیر و خزانہ حاصل کیجئے چنانچہ روح البیان میں یہ حدیث قدسی ہے رحمان الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ختم سورت تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیئے اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا اور اس کو عذاب قبر عذاب نار عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا ملانے کا مزید واضح طریقہ ملاحظہ فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمين سورت پوری کیجئے رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یارب گناہ بے عدد اور جرم بھی ہیں لا تعداد کرف سہ نہ سکوں گا کوئی سزا یارب تین ہزار نام منقول ہے کہ اللہ پاک کے تین ہزار نام ہیں ایک ہزار نام سوائے فرشتوں کے کوئی نہیں جانتا اور ایک ہزار نام سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کسی کو معلوم نہیں اور تین سو تورات میں ہیں تین سو انجیل میں ہیں تین سو زبور میں ہیں اور نینانوے نام قرآن کریم میں ہیں اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف اللہ پاک ہی جانتا ہے لیکن بسم اللہ میں رب کریم کے جو تین نام آئے ہیں اللہ رحمان اور رحیم ان تین میں ان تین ہزار کے معنی پائے جاتے ہیں لہذا جس نے ان تین نام سے رب کریم کو یاد کیا گویا اس نے تمام نام سے اس کو یاد کیا بسم اللہ بسم اللہ کی برکت کے تیرہ حروف کی نسبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تیرہ مدنی پوری نمبر رحمن الرحیم سیون ایٹی سکس سات سو چھاسی بار اول آخر ایک بات درو چریف پڑھے انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہو اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی یا کاروبار چلنے کی نمبر ٹو جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ففٹی پچاس بار اول آخر ایک بار درو چریف پڑھے اس ظالم کے دل میں پڑھنے والی کی حیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے بچا رہے نمبر تری جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورت کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تری ہنڈڈ تین سو بار اور درو چریف تھری ہنڈڈ تین سو بار پڑھے اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور روزانہ پڑھنے سے انشاء اللہ ایک سال کے اندر اندر امیر و قبیر یعنی بڑا مالدار ہو جائے گا نمبر فور کن ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سیون ایسی سات سو چھاسی بار اول آخر ایک بار دروشری پڑھ کر پانی پر دم کر پی لے انشاء اللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات سنیں یاد رہے نمبر فائی اگر قہد سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکسٹی ون اکسٹ بار اول آخر ایک بار دروشری پڑھیں پھر دعا کریں انشاء اللہ بارش ہوگی سکس سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر تھرٹی فائی پینتیس بار اول آخر ایک بار دروشری لکھ کر گھر میں لٹکا دیں انشاء اللہ شیطان کا گزرنا ہو اور خوب برکت ہو اگر دکان میں لٹکائیں تو انشاء اللہ کاروبار خوب چمکے نمبر ایٹ پہلی محرم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 ایک سو تیس بار لکھ کر یا لکھ وا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے پلاستک کوٹنگ کروا کر کپڑے ریکزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے انشاء اللہ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے مسئلہ سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی دیبیہ میں تعویز پہننا مرد کو جائز نہیں اسی طرح کسی بھی اسی طرح سونے چاندی اور اسٹیل وغیرہ کسی بھی دھات کی تفتی یا کڑا جس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نا لکھا ہوا ہو اگرچہ اللہ پاک کا مبارک نام یا کلمہ طیبہ وغیرہ کھدائی کیا ہوا ہو اس کا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے عورت سونے چاندی کی دیلیا میں تعویز پہن سکتی ہے نمہ نائی جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکسٹی ون اکسٹھ بار لکھ یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے چاہے تو موم جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے کپڑے ریک گرین یا چمڑے میں سی کر گلے میں پہن لے یا بازوں میں باندھ لے انشاءاللہ بچے زندہ رہیں گے نمبر ٹین گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے شیطان سرکش جنناد گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے علاہ رات کو کھانے پینے کہ برطن بسم اللہ شریف پڑھ کر ڈھک دیجئے اگر ڈھک نے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برطن کے مو پر تنکا وغیرہ رکھ دیجئے مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا یعنی بیماری اترتی ہے جو برطن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشق کا مو بندھا ہوا نہیں ہے اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے نمبر ٹرل سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین بار بستر جھاڑ لیجئے انشاءاللہ موزیاد یعنی عیزہ دینے والی چیزوں سے پناہ حاصل ہوگی نمبر تھرٹین کاروبار میں جائز لین دین کے وقت یعنی جب کسی سے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور جب کسی کو دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں انشاءاللہ خوب برکت ہوگی یا رب مصطفی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما اور ہر نیک و جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے غافل تیرے ذکر سے ذل جلال اس کی غفلت ہے اس پر وبال نکال قار غفلت سے ہم کو خدا یا نکال ہم ہو ذاکر تیرے اور مذکور تو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کھانے کا حساب نہ ہوگا فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کھانے کے ہر نوالے پر بسم اللہ شریف پڑھے گا قیامت کے دن اس سے اس کھانے کا حساب نہ لیا جائے گا صل اللہ حبیب صل اللہ علیہ محمد قابط اللہ کے آٹھ حروف کی نسبت سے بسم اللہ شریف کے ایٹ آٹھ اور آد نمبر ونی گھر کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا امام فقر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو بھلا اس مسلمان کا کیا علم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آب گینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے نمبر درد سر کا علاج جنتی صحابی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ کو قیسر روم نے خط لکھا کہ مجھے دائمی یعنی لگا تار درد سر کی شکایت ہے اگر آپ کے پاس اس کی دواء یعنی میڈیسن ہو تو بھیج دیجئے حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی تیسر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر کافور یعنی دور ہو جاتا جب سر سے اتارتا تو درد سر پھر لوٹاتا اسے بڑا تاجب ہوا آخر کار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے کاغذ برامد ہوا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا درد دل کر مجھے عطا یارب دے میرے درد کی دوا یارب نمبر تری نقصیر پھوٹنے کا علاج اگر کسی کی نقصیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر ختم کرے تو انشاء اللہ خون بن ہو جائے گا نمبر فور جنات سے سامان کی حفاظت کا طریقہ حضرت صفوان بن سلیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے سادو سامان اور ملبوسات یعنی لباس کو جنات استعمال کرتے ہیں لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لئے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرے اس کے لئے اللہ پاک کا نام مہر ہے یعنی بسم اللہ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے انشاء اللہ شریف جنات کی دست برد سے حفاظت حاصل ہوگی نمبر فائیو دشمنی ختم کرنے کا وظیفہ اگر پانی پر سیون ہنڈی ایٹی سکس سات سو چھ اسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھ کر مخالف یعنی دشمن کو پلا دیں تو انشاء اللہ وہ مخالفت چھوڑ دے گا اور محبت کرنے لگے گا اور اگر موافق یعنی دوست کو پلا دیں تو محبت بڑھ جائے گی نمبر سکس مرض سے شفا کا وظیفہ جس درد یا مرض پر تین روز تک سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے یعنی خوب دل لگا کر پڑھ کر دم کیا جائے انشاء اللہ اس سے آرام ہو جائے گا نمبر سیون چور اور اچانک موت سے حفاظت اگر رات کو سوتے وقت ٹوئنٹی ون اکیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاء اللہ مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے اور مرگ ناگہانی یعنی اچانک موت سے بھی حفاظت ہوگی نمبر ایٹ آفتیں دور ہونے کا آسان ورد مولا مشکل کشا جنت صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علی وآل وآل نے ارشاد فرمایا اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو ارس کیا ضرور ارشاد فرمائیے آپ صلی اللہ علی وآل 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 تمام اچھائیاں میں نے آپ صلی اللہ وآل حیث سیکھی ہیں ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيجِ الْعَظِيمِ پس اللہ اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا پیارے اسلامی بھائیو جبدی بیماری کرزداری مقدمہ بازی تشمن کی طرف سے عیضہ رسانی بے روزداری یا کوئی سی بھی آفت ناگہانی آن پڑے کوئی چیز گم ہو جائے کسی کی بات سن کر صدبہ پہنچے کوئی مارے دل دکھ جائے ٹھوکر لگے گاڑی خراب ہو جائے ٹرافک جام ہو جائے کاروبار میں نقصان ہو جائے چوری ہو جائے الغرض چھوٹی یا بڑی کوئی سی بھی پریشانی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہنے کی عادت بنا لیجئے نیت صاف ہوگی تو انشاء اللہ منزل آسان ہوگی افو فرما خطائیں میری اے افو شوق توفیق نیکی کا دے مجھ کو تو جاری دل کر کہ ہر دم رہے ذکر ہو عادت بدبدل اور کر نیک ہو اللہ 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 صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد مغفرت کے پانچ حروف کی نسبت سے استغفار کرنے کے فائز پانچ فضائل نمبر ون دلوں کے زنگ کی صفائی جنتی صحابی خادم النبی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ و علیہ و سلم کا فرمان دل نشین ہے بے شک لوہے کی طرحے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار کرنا ہے نمبر ٹو پریشانیوں اور تنگیوں سے نجات صحابی ابن صحابی جنتی ابن جنتی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ خوش حصال پیکر حسن جمال صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کا فرمان دلنشین ہے جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا نمبر تھری خوش کرنے والا آمان لاما جنتی صحابی حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علی وآل 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 کا فرمان ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نام آمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے نمبر فور خوش خبری جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ علی وآل 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 کو فرماتے ہوئے سنا کہ خوش خبری ہے اس کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کو کسرت سے پائے نمبر فائیو سید الاستغفار کی فضیلت جنتی صحابی حضرت شداد بن عوص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علی وآل وآل نے فرمایا کہ یہ سید الاستغفار ہے اللہ ہم انت ربی لا الہ الا انت خلقت نی وانا عبد وانا علی اہد ووعد مستطعت اعوذ بکا من شر ما صنعت ابو لک بنعمت علی وابو بذنب فاغفر لی فانہ لا یغفر الظنوب الا انت ترجمہ اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں اور بقدر طاقت تیرے اہد و پیمان پر قائم ہوں میں اپنے کیے کہ شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں مجھے بخش دے کہ تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخش سکتا جس نے اسے دن کے وقت ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے اور جس نے رات کے وقت اسے ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل علماء اکرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں ان میں سے چند بیان کیے جاتے ہیں نمبر ایک جو بسم اللہ ہر شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے نمبر چو بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے اسی لئے سورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ دکھی جاتی ہے آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے اور امام جہری نمازوں یعنی وہ نمازیں جن میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہے میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا نیز حضرت جبریل علی السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی نمبر تری تراغیح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے نمبر فور تلاوہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لئے سنت نہیں بسم اللہ کیجئے کہنا ممنوع ہے بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں بسم اللہ کیجئے آؤ جی بسم اللہ میں نے بسم اللہ کر ڈالی تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیشتے ہیں اس کو عموماً بونی میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی جن جملوں کی مثال پیش کی گئیں یہ سب غلط انداز ہیں اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آ جاتا ہے تو اکثر کھانے والا اس سے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھا لیجئے عام طور پر جواب ملتا ہے بسم اللہ یا اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے بلکہ ایسے موقع پر دعایی الفاظ کہنا بہتر ہے مثلا بارک اللہ لنا و لکم یعنی اللہ پاک ہمیں اور تمہیں برکت دے یا اپنی مادری زبان میں کہہ دیجئے اللہ پاک برکت دے بسم اللہ کہنا کب سنت ہے اے عاشقان رسول ہر اہم کام جیسے کھانے پینے وغیرہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور نماز میں سور فاتحہ و سورت کے درمیان اور اٹھتے بیٹھتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز و مستحسن ہے جبکہ خارج نماز درمیان سورت سے تلاوت کی ابتدا کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے اور سور توبہ کے درمیان سے پڑھتے وقت بھی یہی حکم ہے بسم اللہ کہنا کب کفر ہے حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز ہرگز نہ پڑھی جائے کہ فتوہ عالم گیری میں شراب پیتے وقت بدکاری کرتے وقت یاجوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے کچھی پیاس کھاتے وقت بسم اللہ مت پڑھ یہ فتوہ فیض الرسول جلد ٹو صفحہ فائیف ہلڈرڈ سکس پر ہے حکہ بیڑی سگرٹ پینے اور کچھ لہسن پیاس جیسی چیز کھانے کے وقت اور نجاست کی جگہ میں بسم اللہ پڑھنا مکروح ہے احکام شرعہ پر مجھے دے دے عمل کا شوق پیکر خلوس کا بنا یا رب مصطفیٰ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد اے عاشقان رسول اپنی دنیا مولا پانے کے لیے عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کے ساتھ سنت سیکھنے کے لیے مدنی قافلوں میں سنت بھرا سفر اختیار کیجئے اور حقیقی معلومے عاشق رسول اور نیک مسلمان بننے کے لیے نیک کا عمال کا رسالہ پر کیجئے الحمدللہ شیخ طریقہ امیر حضرت علامہ محمد علیہ ستار قادری رزوی دعوت برکات علیہ نیک مسلمان بننے کے لیے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے والے کئی کاموں پر مشتمل یہ رسالہ عطا فرمایا ہے اور اس کے اندر سوال نمبر فورٹی سکس میں ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی ترغیب موجود ہے اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے اور دوسروں کو سنتیں سکھانے اور اس کی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروں بے لوس خدمت سنتوں کی شہا اگر لطف مجھ پر آپ کا ہو میں مدنی قافلوں ہی کا مسافر رہوں اکثر کرم ایسا شہا ہو دار اول اپتاہ اہل سنت کا ایک اہم فتوہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع مطین اس مسئلے کے بارے میں کہ آج کل گھروں میں اٹیج بات ہوتے ہیں اور اسی میں لوگ وضو بھی کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وضو سے پہلے ایسے اٹیج بات میں بسم اللہ شریف نیز دوران وضو کی دعائیں و وضائف پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بیعون الملک الوہاب اللہ ہم ہدایت الحق والصواب عمومی طور پر ایسے باتھروم اور ٹوائلٹ کے درمیان کوئی دیوار یا بڑا دروازہ وغیرہ اس انداز میں نہیں لگا ہوتا کہ جس کے سبب دونوں مقام الگ الگ شمار ہوں لہٰذا ایسے اٹیج بات میں وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف یا دوران وضو پڑھی جانے والی دعائیں وضائف نہیں پڑھ سکتے اور اگر اٹیج بات اس انداز سے بنا ہوا ہو کہ ٹوائلٹ اور باتھروم کے درمیان کوئی دیوار دروازہ یا پھر لوہے یا لکڑی کی چادر شیٹ لگا دی جائے کہ ٹوائلٹ اور باتھروم جدہ جدہ حیثیت اختیار کر جائیں تو اب باتھروم میں وضو کرتے ہوئے ذکر و وضائف اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں کہ اب یہ موزعید نجاست نہیں واللہ اعلم ورسوله اعلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو وللحبیب صل اللہ تعالی علی محمد نظر اتارنے کا طریقہ بسم اللہ شریف سات بار ایک مرتبہ آیت القرصی تین مرتبہ سورة الفلق تین مرتبہ سورة ناس فلق اور ناس کے قبل ہر بار پوری بسم اللہ پڑھنی ہے اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کر تین عدد سرخ مرچوں پر دم کیجئے پھر ان مرچوں کو مریض کے سر کے گرد ٹوئنٹی ون اکیس بار گھما کر چولے میں ڈال دیجئے انشاءاللہ نظر کا اثر دور ہو جائے گا